افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے ایک ہفتے کیلئے ملک بھر میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے اشرف غنی نے ملک بھر کی سیکیورٹی فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ ستائیس رمضان المبارک سے عید کے پانچوے روز تک طالبان پر اپنے حملے روک دیں افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں ستائیس رمضان مبارک سے عید کے پانچوے دن تک ملک بھہ میں جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کو اس دوران طالبان مضاحمت کاروں پر حملے روکنے کا حکم جاری کر دیا ہے صدر غنی نے اپنے ویڈیو پیغام میں مزید بتایا کہ القائدہ، دائش اور دیگر پینل اقوامی دہشتگرد گروپس اس اعلان سے مبردہ نہیں ہیں بلکہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انہیں کو چلنے کا عمل جاری رہے گا انہوں نے بتایا کہ آئندہ ہفتے کے دوران جنگ بندی کے جزیات اور طریقہ کار کا اعلان کیا جائے گا مضاحمت کار طالبان کی جانب سے اس اعلان پر تاحال کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا امریکی افواج کی جانب سے بھی ایک پیغام میں بتایا گیا ہے کہ وہ صدر غنی کے اعلان کی حمایت اور احترام کرتے ہیں جنگ بندی کے اعلان شدہ ایام میں طالبان کے خلاف اپنے آپریشنز روگ دیں گے البتہ القائدہ اور دائش کے خلاف ان کی کاروائیاں جاری رہیں گی اسی خبر کی مزید تفصیلات جاننے کیلئے ہم نے رابطہ کیا ہے افغانستان میں موجود ہمارے نمائندے بصیر ہو تک سے بصیر یہ بتائیے گا کہ افغان صدر کی جانب سے یہ اعلان سامنے کیوں آیا ہے جی صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے ستائیس رمضان المبارک سے عید الفطر کے پانچوے دن تک جس جنگ بندی اور سیکیوریٹی فورسز کی جانب سے تہاجمی حملوں اور آپریشنز روک دیے جانے کا جو اعلان کیا ہے اس کا اطلاق صرف طالبان اور حکانی گروپ پر ہوتا ہے انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ ان کی جنگ بندی افغان شہریت رکھنے والے مضاہمتکاروں کیلئے ہے البتال قائدہ دائش اور دیگر غیر ملکی دہشتگردوں کے خلاف حسب روایت جنگ اور آپریشنز جاری رہیں گے انہوں نے اپنے پیغام میں ملک بر کے علماء کے اس فتوے کا بھی ذکر کیا ہے جس میں متفقہ طور پر ملک میں جاری جنگوں کو نارواہ قرار دے دیا گیا تھا صدر اشرف غنی نے یہ بھی بتایا ہے کہ حکومت علماء اکرام کے اس فتوے کا احترام اور حمایت کرتے ہوئے زمنی جنگ بندی کا اعادہ کرتی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے کے دوران جنگ بندی کے جزویات کے بارے میں بھی تفصیلات کا اعلان کیا جائے گا واضح رہے کہ گزشتہ پیر کے دن ملک بر سے تین ہزار سے زائد علماء اکرام نے دارالحکومت قابل میں ایک کانفرنس کے دوران اپنے متفقہ فتوے میں ملک میں جاری جنگ کو نارواہ اور خودکش حملوں اور دیگر دماغوں کو حرام قرار دیا تھا شب اسیر یہ بھی بتائیے گا کہ اخوان صدر کیس اہم فیصلے پر طالبان نے کچھ رد عمل ظاہر کیا ہے جی نہیں طالبان کی جانب سے اس اعلان پر تحال کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے تاہم ہمارے اطلاعات کے مطابق طالبان کی اعلیٰ قیادت کے شورا کے درمیان صلاح و مشورے جاری ہیں اور طالبان ترجمان زبیولہ مجاہد نے بھی اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ وہ جلد ہی اپنے موقف کا اعادہ کر لیں گے تاہم اہم بات یہ ہے کہ ملک میں موجود اتحادی افواج نے بھی صدر اشرف غنی کے جنگ بندی کے اعلان کی حمایت کر دی ہے امریکی افواج نے بھی اپنے ایک پیغام میں بتایا ہے کہ وہ اس دوران طالبان پر اپنے حملے روک دیں گے تاہم امریکہ کے دہشتگردوں کے جو لسٹ ہے اس میں موجود القاعدہ اور دعائش کے تنظیموں کے خلاف ان کی کاروائیہ جاری رہیں گی صدر کے اعلان کے کچھ ہی دیر بعد چیف آف آرمی سٹاف محمد شریف یفتلی اور وزارت داخلہ کے نائب وزیر اختر محمد ابراہیمی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ مقامی افغان فورسز اور بین الاقوامی اتحادی افواج جنگ بندی کے آیام کے موقع پر طالبان جنگ جوہو پر تحاجمی حملے نہیں کریں گے البتہ اگر حکومت مخالفین کی جانب سے سیکیوریٹی فورسز پر حملے ہوئے تو وہ جوابی کاروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جنگ بندی کا عمل کامیاب ہونے پر اسے وسط بھی دیا جا سکتا ہے اسی طرح ڈاکٹر غنی کے جنگ بندی کے اعلان پر افغان عوام نے بھی مسرط کا اظہار کیا ہے جبکہ ملک سیاسی اور مذہبی گروپوں کے رہنماؤں نے بھی اس اعلان پر اپنے رہنمال کے اظہار کے موقع پر طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کے اس عمل پر اپنا مضبط فیصلہ سنائے بہت شکریہ بصیر ہوتک ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا